ایون رونی وہ کہتا ہے کہ میں کئی دفعہ وائٹ کو دیکھے ہٹ کر دیتا ہوں کبھی ریڈ کو ہم نے دیکھا ہے یہ ریڈ کو میں نے دیکھ لیا یہ وائٹ کو دیکھ لیا یہ ریڈ کو دیکھ لیا اب میں ہٹ کرنے لگوں سلام علیکم ویلکم ٹو ایکیو سنوکر اور آج ایک انٹرسنگ ویڈیو اس لحاظ سے ہے کہ آئیز ہم بال دیکھیں گے کس کو جب ہم ہٹ کرنے لگتے ہیں میرے پاس بہت سوال آتے ہیں میرے پاس سوڈنٹس بہت سے آتے ہیں پوری دنیا سے سوالات بھی کرتے ہیں اور آن لائن سرٹیفکیشنز اور کورسز میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جب شرٹ کھیلنے لگے ہیں تو ہم نے دیکھنا کس کو آیا اور ہٹنگ کے وقت ہم نے کیا کرنا ہے کس آئیز ہماری کدھر ہونی چاہیں گے یہ بڑا کمپلیکس قویسچن ہے اور اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کوچنگ کورس اگر آپ جوائن کرنا چاہیں سرٹیفکیٹ لے حاصل کرنا چاہیں کوچ بننا چاہیں تو مجھے جوائن کر سکتے ہیں آن لائن کوچنگ کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میسج کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور فالو ضرور کریں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہنڈر تھاؤزنڈ کا ٹارگٹ ہم اچیف کریں اپنے یوٹیوب چینل پر تو فوراں سے پہلے 55-56 تھاؤزنڈ ہو گئے ہیں تو تھوڑے سے رہتے ہیں آپ لوگ کائنڈی اس کو سبسکرائب کریں جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور اس کو شیئر کریں تاکہ ہم جلدہ جلد اس کو ہنڈر تھاؤزنڈ کے ٹارگٹ کے اوپر لے کر جا سکیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی اب آپ کے سمجھنے کے لیے سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنی آئیز کو کونیکٹ کر لینا ہے کیا آپ کا ٹارگٹ ہے کیا اب آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے پاکٹ میں پاٹ کرنا ہے تو آپ نے پاکٹ دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے ریڈ پر آگے ریڈ کو دیکھ لیا اب ریڈ کو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریڈ کو کہاں پر ہٹ کرنے لگیں یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے اس اینگل کو بھی جج کر لیا اس کے بعد آپ نے آگے ویژن کیا اپنے مائنڈ کو وائٹ کے ساتھ کونیکٹ کیا اور ایک کونیکشن بنا لیا جس طرح کے لائن آف ایم کے سبجیکٹ میں میں آپ کو سکھا چکا ہوں میری پریویس ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ آرام سے آگے ریڈ دیکھ لیا وائٹ دیکھ لیا اور اب آپ شوٹ میں جب آپ چلے گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے آرام آرام سے کیونگ کرتے ہوئے آئیس کو جو ہے وائٹ اور ریڈ کے اوپر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہیٹنگ کے بعد آپ کی آئیس ریڈ پر رانی چاہیے اور پھر آپ نے شوٹ کھلنی ہے اگر جو آپ ریڈ کو نہیں دیکھ رہے یا پاکٹ کو دیکھ رہے ہیں یا وائٹ کو دیکھ رہے ہیں تو چانس ہے کہ آپ کا جو ہے وہ کیو آف ہو جائے ہاں بہت سے ایسے پلیئر بھی ہیں جو وائٹ کو دیکھ کے ہٹ کرتے ہیں وائٹ بال پلیئر کھلتے ہیں مطلب ایون رونی وہ کہتا ہے کہ میں کئی دفعہ وائٹ کو دیکھ کے ہٹ کر دیتا ہوں کبھی ریڈ کو تو آپ وائٹ کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ وائٹ کو دیکھتے دیکھتے ہٹ کر دیں بال چلا بھی جائے گا لیکن یہ ریر لوگ ہیں جو وائٹ بال کو دیکھ کے ہٹ کر سکتے ہیں بیسٹ یہ ہے جو سجیسٹڈ ہے جو کامن ہے جو آپ لوگوں کے لیے آسان ہے کہ آپ کیوئنگ کرتے ہوئے اپنی آئیز کو موو کریں چیک کریں اپنی شرورٹ کو دیکھیں کہ کدھر کھلنے لگیں آپ آئیز کو فلک کریں یہ دیکھیں میں ابھی جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ہیڈ ہلاوں گا تاکہ آپ کو آئیز کا پتہ لگے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ریڈ کو میں نے دیکھ لیا یہ وائٹ کو دیکھ لیا یہ ریڈ کو دیکھ لیا اب میں ہٹ کرنے لگا ہوں تو میں ریڈ کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے شرٹ کھلنا ہے یعنی کہ ریڈ کو دیکھ کے ہٹ کیا میں نے تو میری آئیز جو تھی وہ ریڈ کے اوپر رہ گئی تھی سو میک شور کریں اس چیز کو آپ نے اپنے اوپر اپلائے کرنا آٹومیٹیکلی آپ ایک اچھے پیر بن جائیں گے کیونکہ ہمارا ایزی بال مس ہونے کے مین بجا یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو ہے آئی وائٹ پہ چلی جاتی ہے یا پاکٹ پہ چلی جاتی ہے اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ آئیز ہماری کنٹرول میں نہیں ہوتی تو ہم شورٹ کھیلتے کھیلتے جلدی سے اٹھ کے ریزلٹ دیکھنے کے چکر میں پڑ جاتی ہے جس کے وجہ سے باڈی مومنٹ بھی ہو جاتی ہے جس کے اوپر میں بہت دفعہ سمجھا چکا ہوں بلکہ سٹیڈی نیس کے اوپر میں نے بات بھی کی ہے سو میک شور کریں کہ آپ نے جب بھی شورٹ کھیلنی ہے آپ کی آئیز جو ہیں وہ ریڈ کے ساتھ پاکٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں پاکٹ دیکھ لیں ریڈ دیکھ لیں وائٹ دیکھ لیں پھر شورٹ میں جائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی روٹینز کو سیٹ کر کے پھر آپ جائیں شورٹ کھیلیں اور اس کے بعد اپنی پوسٹ اور روٹین کو پورا کرتے ہوئے پھر آپ وائٹ کو دیکھ سکتے ہیں باقی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں سیلف کنٹرول is the key for snooker اگر جو آپ کے پاس سیلف کنٹرول نہیں ہے نا تو آپ ایک اچھے snooker پلیئر نہیں بن سکتے پورٹنگ جو سارے کر رہے ہیں پھر آپ یہ ویڈیو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ کو جو میں ایڈوائز دیتا ہوں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپٹائے کرنا شروع کریں آپ کی گیم ترمنڈسلی امپروو ہونی شروع ہو جائے گی آن لائن کوچنگ کورس جوائن کر سکتے ہیں آپ کے یہی جو مسائل ہیں یہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا وان ٹو وان آن لائن کوچنگ کورسز میں پوری دنیا سے لوگ مجھے جوائن کرتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں وارس ایپ میسیج میرا موجود ہے کوچ سرٹیفکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس سنوکر کے ایکسپیرنس ہے ایک ٹیبل کے اکیڈمی بنائیں میڈل ایسٹ میں جوب حاصل کریں ڈیفرنٹ پارٹس آف ایشیا میں کریں ایون یورپ میں جا کے آپ کسی کلب میں ایسے کوچ کے طور کے اوپر کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایک سرٹیفائیڈ سنوکر کوچ بن جائیں گے تو وارس ایپ میسیج مجھے کریں تاکہ آپ ڈیٹیلز مجھ سے حاصل کر سکیں اور ہم آپ کو آگے لے کے چل سکیں سو تینکیو ویری مچ اپنا بہت سا خیال رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ